جن کے لئے ہم نہ تو کوئی اشتہار بنا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تاہم شرع تقاضے کے پیش نظر ان کا شکریہ دا کرنے کے لئے میں مختصر سے وقت کے لئے دعویٰ دیتا ہوں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تو کہ وہ تمام حضرات کا شکریہ دے الحمدللہ رب العالمين حضراتِ گرامی ظلہ بیانوالی سے لے کر ظلہ راول بندی تک اس پوری علاقے سے ہمارے علماء اور ہمارے عراقین تشریف لائے ہیں ایک ایک کا نام لینا یہ تو گھنٹوں میں پورا ہوگا میں ایک ہی جملے میں جہاں جہاں سے ہمارے موزز علماء اکرام اور ہماری موزز عوام سامین امدام ان کا بھائی براہی تویدی صاحب کی طرف سے اور پوری صیرت النبی کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام کا شکر بزار ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جزاک اللہ اب میں مہمان خصوصی کو دعوت سکر دینا چاہوں گا یہ ہماری جماعت کے حقیقی معنوں میں وہ شیر ہیں جن کی للگار ملک کے جس قصے میں بھی ہو کفر اور شرک کے بحالات پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے بفضلی تعالیٰ رب کریم کا اس اماعت پہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا خطیب دلیر اور لیڈر بے باق لیڈر عطا کیا ہے ہم جتنا بھی رب کریم کا شکر عطا کریں وہ کم ہیں میں بلا تاقیر دعوت سفر دیتا ہوں کے پی کے سے تشریف لائے ہوئی ہمارے انتہائی خصوصی مہمان شیر اشار سیفہ بنیام خطیب آل حق دائی توحید و سنت حضرت مولانا علامہ مفتی محمد مونید شاکر صاحب اللہ حکر توحید کا لمبردار ہو کر کے شخصیت کا نعرہ لگانا شرم کی بات ہے موسیقی موسیقی الحمدللہ موسیقی 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 اعمالنا من يغذی اللہ فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي لہ ونشہد نشہد اللہ لا الہ الا اللہ وغده 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 مشيرا وغده لا شريك له وغده ولا ندل وغده لا شريك له ولا بسل له ولا مصال له ولا مصال وغده وغده لا شريك له ولا اول له ولا آخر له هو الاول والآخر والظاهر والباطن ونشہد ان سيدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا وشفیعنا وسیدنا 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 وسندنا محمد عبده ورسوله ارسله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا سلام اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله بفور رحیم قل الاتی والله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين آمنت بالله صدق الله العظیم ماشاءاللہ الاتق کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کہ یا لوح خلم تیرے ہیں تلگن کے غیور علماء کرام اور گرد گرد سے تشریف لانے والے غیور مسلمان ساتھیوں جس طرح کے ساری کائنات کو یہ بہو بھی معلوم ہے اور ان کی سیرتِ طیبہ پر گفتگو کرنا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوئے دین کو بیان کرنا جس کو اس زمانے میں سیرت النبی کا عنوان دیا جاتا ہے یہ ایک عظیم کارِ ثواب ہے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کرنا اور ان کے لائے ہوئے عقائد اور نظریات اور احکام لوگوں تک پہنچانا یہ دین کا ایک عظیم حصہ ہے اور اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں ہے لیکن قرآن پڑھنے والوں سے یہ بھی مخفی نہیں کہ شیطان نے اللہ جل جلالہ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو راہ راست پہ نہیں چھوڑوں گا ہر طرف سے مختلف انداز اپنا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا ہر عبادت اللہ کے رضا مندی کا ہر ایک عمل شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی تبدیلی لائے کہ اس کا فائدہ یا تو مکمل ختم ہو جائے یا کم از کم توڑا بہت تباہی کے طرف تو ضرور جائے شیطان نے وہ کام جس کے لئے رب العالمین نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بے شمبی آئے کرام کو بھیجاو وہ عظیم فریضہ جو قرآن کریم کے آیت آیت سے معلوم ہوتا ہے پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیکم ربک سبحان اللہ میں تو جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہوں رب کریم فرماتے لیکن اے مولویوں تم نبی کے وارثوں تمہارا دعوی ہے کہ ہم جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں میں وارث ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مصطفی کے بعد ان کے وارثوں سے پھر اس کے بعد اس کے آنے والے جتنے وارث ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بلغ ما انزل اے لوگوں قصہ اور کہانیوں کی ضرورت نہیں اے لوگوں لوگوں کو ورغلانے کی دردی پر اللہ کا نام لیتے ہو اور تلگن کے گرد و نواح سے جب سارے مسلمانوں کو بلاتے ہو اللہ کا نام لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی جو تیرے رب نے نازل فرمایا وہ کلام پاک جس کی ایک ایک آیت دعوت توحید سے بری ہوئی ہے جس کا مقصد ایک صحابی نجاشی کے سامنے جب انہوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ محمد کیا کہنے آئے ہیں ان کی دعوت کیا ہے وہ لوگوں سے کیا مانگتے ہیں اے لوگوں تم تو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی بات تو کرتے ہو تم تو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی بات تو کرتے ہو تم تو یہ کہتے ہو کہ چاند سے تشبیح دیں نائی بھی کیا انصاف ہے اس کے موں پر چھائی آمدنی کے چہرہ صاف ہے سبحان اللہ محمد مصطفی محمد مصطفی سبحان اللہ محمد مصطفی جو سیرہ تیبہ بیان کر دو جس مشن کے لیے جناب محمد مصطفی تشریف لائے تھے جس مشن کی تکمیل کے لئے اللہ جل جلالہو نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش امبیاء بھیجے ہیں وہ اتنا پاک مشن ہے وہ اتنا مقدس مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر زمانے کے اندر امبیاء اکرام کو اس مسئلے پر تو قربان کر دیا مگر مسئلے کے قربان کرنے کا کسی کو اجازت ذرا زور سے بولو مسئلہ قربان کرنے کی اجازت ٹھیک ہے اپنے سروں کو تو قربان کر سکتے ہو اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتے ہو مگر مسئلہ قربان کرنے کی اجازت کبھی عہد کے میدان میں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لعان ہے کبھی بدر کی میدان میں صحابہ اکرام خون میں لطبت پڑے ہیں کبھی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اٹارہ ٹکڑے ہو کر زمین پہ پڑے ہیں اہندہ نے اس کا سینہ چاہ کیا ہے اور پھر جزا سے ہار بنا کر اپنے گلے میں پھین لیا ہے اس مسئلے کی خاطر جس مسئلے کیلئے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قربان ہوئے جس مسئلے کی خاطر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہوئے جس مسئلے کی خاطر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بدر ہوئے لوگوں نے ان کو مکہ سے نکالا وہ اپنے لاکے سے بھی جدا ہو گئے لوگوں نے ان کو پتروں سے بھی مارا آج مسلمانوں نے اس مسئلے کو پسے پسٹ ڈال دیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کا اتنا عظیم مقام تھا محمد مصطفی اس مسئلے کو اور اس مسئلے کا اتنا پاس رکھتے تھے جب اہندہ فتح مکہ کے بعد گفار کو جب پتا چلا کہ آج خلاصی کا کوئی راستہ نہیں اہندہ نے بھی سوچ لیا کہ میں نے جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے آزاد کا ہار پھنا دی لیا ہے آج میں کیا کروں گی میرے چھپنے کا کوئی مقام نہیں وہ مسئلہ جناب محمد مصطفی کو اتنا محبوب تھا ساری پریشانیوں کے باوجود ساری دشمنیوں کے باوجود دل کے اندر سارے سخم لے کر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اہندہ چلے گئی اس کے سامنے وہ کون سا مسئلہ تھا وہ کون سا قرار تھا وہ کون سے الفاظ تھے جو سیدنا اہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے وقت زبان پر لے آئی اور کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک کے اندر جب یہ الفاظ پڑے اے تلہ گن کے رہنے والوں ایمان سے بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو معاف کیا یا بدلہ لیا ذرا زور سے بولیے گا بدلہ لیا یا معاف کیا اے میرے مزاج اور ہمارے دیگر علماء کی مزاج میں فرق ہے آواز جو میں چاہتا ہوں وہ اتنا زور سے کہو کہ میدان میں بیٹا ہوا شیطان جو لوگوں کے توجہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سرے سے مجمع سے بھاگ جائے ایمان سے کہو سید انہا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نہاکم معاف کیا یا بدلہ لیا اور تو اور جس وحشی نے سید انہا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا اور پھر جس وحشی کے ہاتھوں سے سید انہا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا وہ وحشی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ایمان سے کہو مسئلہ توحید قبول کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا یا معاف کیا اتنا عظیم مسئلہ ہے مگر آج پورا کا پورا دین مسئلہ توحید مسئلہ الہ مسئلہ وحدانیت ترتید شرک سارا کسا آج سیرت نبی کے نام پر لوگ صرف جسے اور کہانیاں سناتے ہیں ایمان سے کہو ایسا ہے یا نہیں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ایک مشن دے کر بھیجاتا وہ مشن بڑا بڑا مقام والا مشن ہے عظیم مرتبے والا مشن ہے اس مشن کے کام کو لوگوں نے چھوڑ دیا قرآن کریم پھیلانا اس کی ان کے مسائل اور احکامات سے لوگوں کو اگاہ کرنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے پر قربان ہو گئے اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچانا ساری چیزیں چھوٹ گئیں صرف اور صرف محفلی میلاد کے اندر میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں مسائل کے تذکرے زور سے بولو مسائل کے تذکرے ذرا زور سے بولو مسائل کے تذکرے زرا زور جا کے مجھے پتہ چلے کہ یہاں زندہ لوگ بیٹے سمجھ گئے آج کل تو مردی بھی بولتے بولتے یا نہیں بولتے نہیں بولتے اس ساری دنیا جو کہتی ہے کہ مردے بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں دیکھ بھی ہیں بولتے یا نہیں بولتے تو جہاں زیادہ علماء ہوں سور ایک سارے کہہ رہے ہوں کہ مردے زندہ ہیں سنتے بھی ہیں اور ادھر ادھر سرگرمیاں بھی کرتے ہیں تو ہم زیادہ علماء کے مانیں گے یا کسی ایک کی مانیں گے قرآن کی مانیں گے قرآن کی بہرحال آج کل خامیاں پیدا ہو گئیں شیطان نے کوشش کیا وہ میشن جس کے بارے میں جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے لکھا قربان یاد قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ سبحان اللہ اے لوگو جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے اندر قل اِنَّ صلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ قرآن کریم نے اعلان فرمالا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی تمہارے لیے عصوہ حسنہ ہے اور پوری زندگی ان کے عصوہ حسنہ پہ عمل کرو ان کو ڈھوند دے رہو اس میں سوچ دے رہو آتی آتی اللہ وَآتی الرسول قرآن کریم اعلان کرتا ہے قُل اِن کنتم تُحِبُّون اللہ فَتْتَبِعُونِ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں اگر تمہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم اشاہ کے رسول ہیں ہم رب العالمین پہ قربان ہونے والے ہیں ہم مسئلہ توحید ماننے والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر پاک ان سے اعلان کرو کہ فَتْتَبِعُونِ يُحْبِبُ کُم اللہ اے لوگو اپنے علماء کی نہیں اے لوگو اپنی جماعتوں کی نہیں اپنے وڑیروں کی نہیں اپنے اکابرین کی نہیں اپنے بڑوں کی نہیں اپنے مولیوں کی نہیں اپنے استادوں کی نہیں اپنے مدارس کی نہیں اپنے اہل زبان کی نہیں بلکہ کس کی اتب client کرو اللہ جل جلالہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم فرما دیا ساری دنیا کی اتباع چھوڑ دو والدین کی اتباع دین میں ضروری نہیں اکابرین کے اتباع ضروری نہیں اپنے اساتیزہ کے اتباع ضروری ذرا زور سے بولو اپنے اساتیزہ کی اتباع اپنے ہم مسلکوں کی اتباع ارے اتباع کس کی ضروری ہے کس کی ضروری ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کہ یا لوہ قلم لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کی اتباع قرآن پڑھنے کے بغیر ممکنہ قرآن سیکھنے کے بغیر محمد مصطفیٰ کی اتباع ممکنہ سرا سور سے بولو توہید کے مسئلے کو ماننا اللہ جل جلالہ کو راضے کرنا قرآن کریم کے پڑھنے کے بغیر ممکنہ اللہ جل جلالہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا سارے کے سارے جتنے انبیاء کرام کے بارے سے ہیں ان سب سے رب العالمین کا خطاب ہے اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزلی لئیکا من ربک اے لوگو تم وہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچا دو جس کا نازل کرنے والا کون ہے سرا زور سے بولو جس کو پسند کرنے والا کون ہے جس کو بھیجنے والا کون ہے ان کے مزامین کو فرض کرنے والا کون ہے ان کے مزامین کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کرنے والا کون ہے مگر آج شیطان نے کوشش کی کہ وہ تذکرہ جو پوری زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ قرآن جو ہر دن بیان کرنے والی کتاب ہے وہ کتاب جو ہر فردِ بشر کو پنچانی والی کتاب ہے جس کا ہر وقت تذکرہ ضروری ہے وہ مسائل اور وہ سیرتِ پاک جس کا ہر دم اور ہر لحظہ پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے جو اس کا ہر وقت لوگوں کو بتانا ضروری ہے ہر محفل میں ان کو سجانا ضروری تھا شیطان نے پوری سال کے لیے کتنے دن متعین کیے ذرا زہر سے بولے اس کے لیے کتنے دن متعین کیے زہر کا کانا کھم کھایا ہے شام کا کانا دور ہے اس لیے آواز کنزر ہے یہی وجہ ہے نا یہ کوئی اور علت بھی ممکن ہے یہ بھی نہیں کہ پورے سال کے اندر ایک دن بلکہ ایسا سمجھ لیجئے پورے سال کے اندر چند گھنٹے بس ساری دنیا یہ سمجھنے لگی ہے شیطان اس بات کے اندر کامیاب ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ مسائل وہ توہید وہ قرآن کریم جو ہر وقت رب العالمین لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پڑھ لو سیکھ لو مان لو اس پر عمل کر لو اس کے بغیر اللہ کی طرف دوسرا کوئی راستہ اے لوگوں چوبیس گھنٹے رب العالمین سے سرات مستقیم مانتے ہو اللہ جل جلالہ اعلان فرماتے اِنَّا آزَا سِرَا تِي مُسْتِقِمَا فَتْحَتْبِعُوْ اے لوگوں اَنَّا آزَا سِرَا تِي مُسْتِقِمَا اے لوگوں تم سرات مستقیم رب العالمین سے مانتے ہو سرات مستقیم کیا ہے سراثوں سے بولو سرات مستقیم کیا ہے سب جواب نہیں دیتے لو پتنے کیا بات ہے میں نے سنا ہے کہ مجمع کے اندر قرآن یا کسی بھی بات کو زور سے کہنے سے وجود ٹھوٹ جاتا ہے یہ سچ ہے نہیں ہوگا کسی نے مسئلہ بتایا ہوگا یہ تو فتنک کا زمانہ ہے بہت ساری چیزوں سے وجود ٹھوٹ جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بتایا ہو کہ بھئی خطیب جب سامنے بیٹا ہو عوام سامنے ہو وہ کسی بات کا اگر پوچھ لے اور کسی نے زور سے جواب دے دیا تو وضع جس جس کا وجود ٹھوٹنے کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ پڑھ گا ایمان سے کہو شیطان اپنے مشن میں کمیاب ہو گیا ہے یا نہیں کمیاب ہو گیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا کا پورا دین ہے اللہ جل جلالہ اعلان فرماتے ہیں یا اليوم اکملتو لکم دینکم و اکمنتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ یہ پورا کا پورا دین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لائے ہیں وہ سیرت ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ غصوتن حسنا مگر آج صرف سیرت النبی کا نام لکھ کر صرف سیرت النبی یا جشن عیدے میں ناد النبی کا نام لگا کر دیواروں پہ لکھ کر ایسے جن سے سجائے جاتے ہیں جس میں رب العالمین کے کلام کا کوئی تذکرہ سرا زور سے بولو جس میں رب العالمین کے کلام کا تذکرہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تذکرہ نہیں ہوتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تذکرہ نہیں ہوتا آلان کی پروردگار عالم نے بڑی نیمن اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بات فیہم رسولا اللہ جل جلالہ نے احسان کی جگہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت کو ذکر کیا اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم نے جناب محمد مصطفیٰ کو مبوروس بنایا نبی بنا کر بھیجا انہوں نے یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ محمد مصطفیٰ کو آمنہ کے پیٹ مبارک سے پیدا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بات فیہم رسولا اللہ جل جلالہ نے پیسط کا تذکرہ فرمایا یہ پیدائش کا تذکرہ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہوئے اوہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوروس ہوئے سب سے پہلے انہوں نے کون سا کام کیا سارے لوگ ان کو بلا لیا وہ لوگ جو سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننے والے تھے سب ان کو امین کہنے والے تھے سب ان کو صادق کہنے والے تھے وہ اتنے زیادہ اس طرح عاشق تھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا جب پتر رکھنے کا وقت آیا جب حجرِ اسود رکھنے کا موقع آیا ساری قوموں کے درمیان اختلاف آ گیا یہ پتر میرے قبیدے کا بڑا رکھے گا یہ پتر میرا والد رکھے گا بھئی یہ برکت میں حاصل کروں گا کوئی کہتا ہے وہ حاصل کرے گا جب یہ ساری کی ساری لڑائی کے بعد جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کے نظریں لگ گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ وہ محمدِ اس پتر کو رکھے گا اے تلگنگوالو ایمان سے کہو سارے اجاز والے وہ سارے کے سارے بڑے سردار وہ سارے کے سارے خوانین وہ سارے کے سارے میڈر وہ سارے کے سارے قسمہ قسم نظریات والے لو وہ بت پرست طبقہ وہ بتوں کو پوجھنے والا طبقہ وہ رب العالمین سے بہت دور جانے والا طبقہ جب پتہ چلا کہ پتر محمدِ مصطفیٰ رکھیں گے ایمان سے کہو سب نے بخشی تسلیم کیا یا نہیں آواز سور سے دو تسلیم دیا سب نے تسلیم دیا سب نے کہا اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا یہ بہت سچا آدمی ہے یہ انتہائی امین آدمی ہے یہ انتہائی سچائے لیکن ان کو جب مسئلہ ملا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بات فیہم رسولا جب پروردگارِ عالم نے ان کو مبعوث فرمایا اے تلگن کے رہنے والوں جنابِ محمدِ مصطفیٰ نے اپنے مقام اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عزت کی پرواہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی عزت اور مقام کی پرواہ ذرا زور سے بولو پرواہ نہیں کی سب سے پہلے سارے حجاز والوں کو بلالیا اور ایک جگہ میں جمع کیا خوب سمجھنے والے تھے خوب پتا تھا ان کو کہ اب یہ سارے کے سارے مخالف بن جائیں گے یہ پتر مارنے لگیں گے یہ گالیاں دینے لگیں گے لیکن جنابِ محمدِ مصطفیٰ نبی ہے امبیاءِ کرام توحید بیان کرنے والے ہوتے ہیں شکریں شکرانے اور پیسے ماننے والے وہ لوگوں سے عزت اور رضا مندی ماننے والے نہیں ہوتے اے طلق کے رہنے والوں امبیاء کسی راضی ہونا چاہتے ہیں وہ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کا سر صرف ایک در کے سامنے چھکتا ہے ان کو یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب ایک اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں میری کامیابی ہے سب کو بلا لیا تمہیدن پوچھ لیا اے لوگوں اگر میں کہتوں کے اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آرہا ہے تم مانو گیا نہیں ایمان سے بتاؤ اے طلق کے رہنے والوں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہر خطیب کہتا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اور آپ لوگوں نے سن چکی ہیں سب نے بیقہ واضح ہو کر کہا اے محمد ہم نے تمہیں بارہا آزمایا ہے ہمیں تمہیں بارہا دیکھا ہے تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تم جب کہو گے وہ ضرور سچ ہوگا وہ کہتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتاؤں اگر تم لوگوں نے اس نسخے کو مان لیا اگر اس کلمے کو تسلیم کیا وہ ساری آرہ دور آجم پر حکومت کروگے سب نے بتا دیا جلدی بتاؤ سب نے کہا جلدی بتاؤ حکومت اور اقتدار کے لوگ بھوکے ہوتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو نعرہ لگایا سب سے پہلا جو مسئلہ بیان فرمایا اے لوگوں کہو کہ فریاد سننے والا صرف اور صرف کون ہے ہر جگہ ہر ایک کی سننے والا کون ہے ہمیشہ زندہ جس پر کبھی فنا نہیں آتا کل منہ لیہا فان ویبقا وجہ ربک دل جلال والاکرام اے طلقن کے لوگو سامیشہ زندہ رہنے والی ذات کون ہے ایمان سے بتاؤ قبر کے اندر عذاب دینے اور راحت دینے بادی ذات کون ہے سرا زور سے بتاؤ پلی سرات پر پجھنی کی چمک کی طرف لوگوں کو اس طرف پار لگانے والا کون ہے اور یہ بھی بتا دو پلی سرات سے نیچے جہنم میں گرانے والی ذات کون ہے ایمان سے بتاؤ حشر کی دن جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا کون ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایہا الناس قولو لا الہ الا اللہ تخلہو اے لوگو سب کے سب ایک پروردگار اے عالم کو مان لو کامیاب ہو جاؤگے کہا تھا یا نہیں کہا تھا ایمان سے بتاؤ کسی نبی نے کسی فرقے کا نام لے کر یہ نہیں بتایا فلان فرقہ بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤگے فلان بڑی کی مان لو تم کامیاب ہو جاؤگے آج کل تو توبہ ہی توبہ ہر ممبروں محراب سے ندا کی ہے البرک تمہ اکابرکم اے لوگو اپنے بڑوں کی پیروی کرو اپنے اکابرین کی بات مانا کرو ایمان سے کہو فریلیوں کی اپنے اکابر ہیں شیعوں کے اپنے اکابر ہیں ہندوں کے اپنے اکابر ہیں ایمان سے بتاؤ وہ عیسائیوں کے اپنے اکابر ہیں یہودیوں کے اپنے اکابر ہیں اگر اکابر سے ہمارے موڑی مراد لیے جائیں اپنے اساتذہ مراد لیے جائیں اپنے فرقے کے بڑے مراد لیے جائیں ایمان سے بتاؤ یہ سورا کسارا لوگوں کے اندر فساد بتا ہو جائے گا یا نہیں قرآن کریم کو جب لوگوں نے چھوڑا حقیقت خرافات میں کھو گئی ایک شاعر کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی آج لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے ہر کتاب کی طرف بلانے والے ہر کتاب کی طرف بلانے والے تو بہت زیادہ ہیں مگر قرآن کریم کی طرف بلانے والے بہت کم کم ہے یا نہیں عظیم مسئلہ جس کے دیم پروردگارِ عالم نے فرمایا اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَا اے لوگوں میرا احسان مان لو کہ میں نے پیغمبرِ پاک محمدِ مصطفیٰ سبطہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو مبوز کیائے مسئلہِ توحید کے لیے اللہ پاک نے مسئلہِ ولادت کا لوگوں کو ذکر کہ تمہاری عمر بہت بڑا حسان ہوا کہ ان کو میں نے پیدا کیا فلان کی پیٹ سے اس میں کوئی شخص نہیں کہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے لیکن مسلمانوں کا تعلق باعثتِ رسول سے ہے ولادتِ رسول سے زور سے بولو باعثتِ رسول سے وہ کام ہے اگر یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تئیس سال وہ نبی رہے ایمان سے بتاؤ ان کی زندگی میں تئیس مرتبہ یہ دن آیا ہے یا نہیں منایا ہے زور سے بولو منایا ہے نہیں صحابہِ کرام ایک سو دس تک زندہ رہے انہوں نے منایا ہے نہیں دو سو بیس دو سو چالیس تک صحابہ تابعین اور عطمہِ تابعین کا زمانہ گزرا ہے ایمان سے بتاؤ کسی نے منایا یہ دن نہیں منایا ہے نہیں کہتے ہیں ابو لہب نے منو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیدائش کے دن سویوی آوس کے جو لونڈی تھی سویوی آوس کو آزاد کیا تھا اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بتایا کہ مجھے تو آزاب دیا جا رہا ہے مگر ایک دن مجھ سے آزاب میں تخفیف ہوتی ہے جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا سنا ہے یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی جس نے سنی ہے ذرا آہ پہنچا کر شکر ہے آپ لوگ سارے سننے والے ہوئی اس لیے کی صیرت نبی کانفرنس تو بہت زیادہ ہوتے ایک بات یاد رکھیں یہ روایت جہاں امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہاں سنت سے صاف معلوم ہے کہ یہ مرسل روایت کیا ہے مرسل ضعیف کیا ایک قسم ہوتی ہے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھتے وہ درہ ہاتھ کڑا کرتا یہ ضعیف روایت ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس پر کلام کیا ہے ایک طرف ایک آدمی کا خواب ہے دوسری طرف قرآن کریم کی آیت مبارکہ اللہ جل جلال دو آیتوں کا یہ یہ روایت دو آیتوں کا مخالف ہے جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر آخری انسان کسی کو بھی مقبول ہو سکتی ہے جواب تو مقبول ہو سکتی ہے ایک تو اللہ جل جلال نے اعلان فرما ی قرآن کریم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ کے لئے بدعا آئی ہے قرآن میں دوسری جگہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے ظاہر کا مخالف ہے رب العالم ہی اعلان فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا اِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَوَاءً مَنْ صُورًا اللہ جل جلال ہی اعلان فرماتے ہیں کہ مشرک اگر کہیں اچھا کام کر لے اگر نیگی کا کام کر لے تو رب العالم کے ہاں وہ قبول اللہ کا کلام سچا ہے یا یہ روایت سچی ہے مگر قرآن کریم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یاد رکھنا اے لوگوں میں آخری چند باتیں کرتا آج کل قرآن کریم کو چھوڑا گیا اگر جماعت شاہ تو توحید و سنہ کے چند علماء نا ہوتے کا مات کا مزا پڑا آیا جاتا ہے اللہ جل جل لہون قرآن کریم بھیجا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ تم لوگوں کو پردہ سکھاؤ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنْ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرْ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْعُولَ لوگوں کو بتا دو عورتوں کو بتا دو کہ وہ زمانہ جاہیلیت کی طرح بے پردہ ہو کر گھروں سے نہ نکلا کریں سجد تجکر مردوں کے سامنے نہ آیا کریں آج عید ملاد النبی کے نام پر جو جل سے ہوتے ہیں اور جو جلوس ہوتے ہیں اس میں مرد اور عورت ایک کٹے ہو کر کے دوسری کا سیر کرتے ہیں یا نہیں ارے ماغو مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں پیغمبر پاک جو دین لائے تھے ارے جشن این ملاد النبی کا نام دے کر یا کوئی دوسرا نام دے کر اللہ کے بند و اللہ کے کلام کی مخالفت مت کرو پیغمبر پاک اس لیے تشریف لائے دیکھو لوگوں کو نماز کی تردیم دے اور یہ بتائے کہ کفر و اسلام کی درمیان نماز کا فرق ہے آج عید ملاد النبی کے جلسوں میں نماز کی کوئی اہمیت بے پردگی عام نماز معاف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں میں اس لیے اللہ آیا ہوں میں مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں یہ سارے کے سارے آلات موسیقی گل دنیا سے مٹا دوں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں آج عید ملاد النبی کے نام پر جلسے ہوتے ہیں ایمان سے کہو اس میں باجے ہوتے ہیں یا نہیں قوالی کو نام دیا گیا قوالی شریف تا کہ نات شریف کے ساتھ برابر ہو بہر اے لوگو جو مسئلہ توحید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جس مشن کے لیے بھیجے گئے تھے وہ تھا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور شرق سے لوگوں کو منع کرنا اس لیے کہ اللہ جل جل اللہ نے فرمایا ہے شرق کبھی معاف شرق عظیم گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے آج کل ہمارے اپنے بھی شخصیت پرستی کے سمندر میں ڈبور ہو چکے ہیں دوب گئے ہیں یا نہیں ایک عالم تقریب کرتے ہیں اصل میں جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں اٹھنا بیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بیان نہیں ہوتا چند باتیں کر کے ختم کر جب ایک عالم تقریب کرتے ہیں ہمارے جلسوں میں وہ قرآن بیان کرتا ہے حدیث بیان کرتے ہیں یا قرآن اور سنت کا خلاسہ بیان کرتے ہیں ایمان سے کہو جب کوئی عالم تقریب میں قرآن اور سنت کا بیان کرتے ہیں کوئی عالم آ کر کے جب کوئی اللہ کا دشمن نعرہ لگاتا ہے تم جواب دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو جواب تو دے دے آیا اس وقت کتنے چیختے ہو جب حق کی بات آگئی ایمان سے کہو تم حق نہیں کہتے ہو تم جواب دیتے ہو یا نہیں تم شخصیات کے نعروں پہ زندباد کہتے ہو یا نہیں پتہ نہیں ہم اور آپ پھر ملیں گے یا نہیں یہ سب سے بڑا شکل یہ سب سے بڑی بھی حرمتی ہے قرآن اور سنت کی پہلے تو شخصیات کو زندباد اور مردباد کا فلسفہ ہی اسلام میں نہیں ہے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کشی سخصیت کا نعرہ نہیں لگیں گے نہ جواب دیں گے ہاتھ اٹھاؤ دونوں اٹھاؤ خسم کے ساتھ آہت کرلو کوئی شخص کا نعرہ لگائے گا نہ لگائیں گے نہ جواب دیں گے دوسرا وعدہ کرو جب بیان شروع ہو وہاں طالب علم کیوں نہ ہوگو کتنے بڑے سے بڑا عالم آ جائے نہ نعرہ لگائیں گے اور نہ نعرے کے جواب دیں گے واقر دون جزاک اللہ